وزیر آزم کا ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں پہنچ گئے ہیں وزیر آزم اور وزیر آلہ بلوچستان جام کمال نے ائرپورٹ پر استقبال کیا ہے وزیر آزم بولان میڈیکل کالیج اسپتال میں قائم کرنٹینہ سینٹر گئے چیف سیکریٹری بلوچستان نے وزیر آزم کو آئسولیشن وارڈ اور کرنٹینہ سینٹر بارے تفصیلی بریفنگ دی ہے وزیر آزم ایک روزہ دورے پر کوئٹہ پہنچ چکے ہیں اور وزیر آزم نے گورنر اور وزیر آلہ بلوچستان سے ملاقات بھی کی ہے مزید جان لیتے ہیں بیورو انچاری سمعباد سلمان علی آوان سے سلمان نہ بتائے گا کیا مصروفیات چل رہی ہیں وزیر آزم امران خان کی کوئٹہ میں وزیر آزم امران خان اس وقت کوویڈ نائنٹین سے پیدا ہونے والی صورتحال کا بزاتے خود جائزہ لینے کے لیے بلوچستان کی دارالحکومت کوئٹہ میں موجود ہیں کوئٹہ آمد کے اوپر وزیر آلہ بلوچستان کے جانب سے ان کا استقبال کیا گیا وزیر آزم کی آج بڑی امپورٹنٹ مصروفیات ہیں کوئٹہ میں سب سے پہلے تو انہوں نے بولان میڈیکل کالیج ہاسپیٹل کوئٹہ میں جو قائم کا دورہ کیا وہاں پر ان کو بتایا گیا کہ کس طرح سے کوویڈ نائنٹین کے پیشنٹس جو ہیں ان کو رکھنے کے انتظامات کیے گئے ہیں اور کس طرح سے جو قوارنٹائن سینٹر کے اندر فسیلٹیز پروائیٹ کی گئی ہیں کنٹینمنٹ ایریاز قائم کیے گئے ہیں اس کے علاوہ وزیر آزم کی صوبائی گورنر اور وزیر آلہ کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تفصیل ملاقات ہوئی اس کے علاوہ وزیر آزم کی زیر صدارت کوویڈ نائنٹین کی جو سیچویشن ہے بلوچستان کے اندر خاص طور پر اور صوبائی حکومت کی جانب سے ملکز حکومت کی گائیڈ لائنز کی روچنی کے اندر جو اقدامات لیے گئے ہیں اقدامات اٹھائے گئے ہیں تاکہ صوبے کے اندر کوویڈ نائنٹین کو پھیلنے سے روکا جا سکے اور جو پیچنٹ سامنے آئے ہیں ان کی ٹریٹمنٹ اور جو کنٹینمنٹ ایریاز قائم کیے جا رہے ہیں ان تمام تر امور کے اوپر پرائیم ویسر کو بریفنگ دی گئی وزیر آزم کا یہی کہنا تھا کہ ان کی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اور جو وقتاں فوقتاں خاص طور پر نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر سے گائیڈ لائنز جاری کی جاری ہیں جس طرح سے ایک مربوط حکومت ایملی تہہ کی گئی ہے وہ یہی تمام صوبائی حکومتوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ اسی گائیڈ لائنز کو انہی حکومت ایملی کی جو پوائنٹس ہیں اس کو فالو کیا جائے اور نیشنل کمانڈ ایڈ آپریشن سینٹر کی فرام کرتا جو گائیڈ لائنز کے اوپر مکمل طور پر عمل کیا جائے تاکہ جو کوویڈ نائنٹین ہے اس کو مزید پھیلنے سے روکا جا سکی اور جو پیشنٹ سامنے آئے ہیں ان کو بہترین اویلیبل سہولیات جو ہیں وہ فرام کی جائیں تاکہ جلد از جلد وہ صحتیاب ہو جائیں وزیر آزم کا یہ کہنا ہے تھا کہ حکومت خاص طور پر کم آمدنی والے طبقے کو اس لاکڈاؤن کے سرات سے محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہی ہے اسی سسلے میں آج سے ملک بھر کے اندر بارہ ہزار پر جو ریجسٹرٹ فیملی ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے ان کو امتاد دی جاری ہے وفاقی حکومت کی جانے سے تو پرائیم نیسٹر نے سوائی حکومت کی جو اقدامات ان کو پرائیم نیسٹر کو آگاہ کیا گیا بریفنگ دی گئے اور وزیر آزم نے اپنے بھی کچھ انپوٹ دیا وہاں پر اب وزیر آزم کوٹا کے اندر موجود ہیں ان کی جو دلیگے مصروفیات ہیں وہ جاری ہیں سلمان علی امان ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ